اسلام علیکم ویلکم بیک ایم حسین ساجت این آج ہم دسکس کرنے جا رہے ہیں سی ایس فور زیرو تھری پریکٹیکل ڈیڈا ویس مینجمنٹ سسٹم اس کی اسائنمنٹ نمبر فور جس کی ڈیڈلائن ٹورنی فیفت آف فیبریری ہے مازرت تھوڑا لیٹ ہو گیا ابھی ہم اس کو سالف کرنے جا رہے ہیں تو آئے دیکھ میں کہ اس کو اندر ہمیں کہا کیا کیا کرنے کے لیے اور ہم نے کیا بنانا ہے اس کے ابجیکٹیو میں ہمیں وہ کہہ رہا ہے کہ چار پانچ پوائنٹ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم نے اس کے اندر اسائنمنٹ میں کرنا کیا ہے فورسٹ ابجیکٹیو کے اندر ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ یہ ہمیں کیا بتائے گا ٹو ایبل ٹو انڈرسٹین ڈا مینپلیشن لانگویجز ٹھیک ہے ڈیڈا مینپلیشن ڈی ایم ایل لینگویج ہم ڈی ایمل کیا ہوتا ہے ڈی ایمل ہم کہتے ہیں جو کہ مینپلیشن کے لیے ہماری کیوریز ہوتی ہیں سیلیکٹ انسر اپ ڈیٹ دیلیٹ بے بلٹو انڈرسٹین ڈیفرنٹ کیوریز چکے ڈیفرنٹ کلاوزز جوائن کلاوز اس طرح گا تو ایبل تو انڈرسٹین کارٹیزین پروڈکٹ ڈ ٹائپ آف جوائن اب اس کے اندر ہم ان ٹاپکس کو ڈسکس تو نہیں کریں گے وہ آپ نے اس کے پریکٹیکل لابس کے اندر تھیوریز کے اندر آپ نے بڑے اچھے سے پڑی ہوں گے چیزیں ہم ٹو ڈا پوائنٹ بات کریں گے اس کے اندر جو اس نے میں کوئیشن گئے ہیں ان کو ہم نے کیسے سالو کرنا ہے اگر آپ نے ابھی تک میرا یوڈیپ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے یوڈیپ ڈاٹ کام اوپن کیجئے اور حسین ساجد کو سرچ کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کے سیم یوزر نیم حسین ساجد اوفیشل فیس بک پیج ہے اس کو لازمین فالو کیجئے پیج کو میرے ہلپ کیجئے کے لائکس اس کے انکریز ہوں سیم یوزر نیم میرا انسٹرگرام پر بھی ہے حسین ساجد اوفیشل اس کو بھی فالو کرنا مت بھولیے گا آپ کی کوئی بھی کیوری ہو تو آپ یہاں پہ مجھے آہ میسج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ میرا ووٹس اپ نمبر ہے آپ اس پر بھی مجھے ٹیکسٹ کر سکتے ہیں چھوٹی سی اسائنمنٹ ہیں تو اس کو دیکھ کے ٹائپ کر لیجئے گا اور اس کا اول ٹوائے کہ میرا سجیسٹڈ سلیوشن ہے میں اس کو ہنڈر پرسن کریکٹ کا نام کسی بھی سلیوشن کو اس لیے نہیں دیتا کہ ہو سکتا ہے کہ چھوڑی بہت چیزیں اوپر نیچے ہو جائے اگزیمنر کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہا ہوں میں کچھ اور بتا رہا ہوں میں نہ تو اس سبجیکٹ کا سٹوڈنٹ ہو نہ ہی میں یہ سبجیکٹ کو جس میں اس کو کہیں کہ میں آپ کے اسائنمنٹ کا سلیوشن میں حل کر رہا ہوں یہاں پر اس نے آپ کو ایک ٹیبل دے دیا ہے ٹیچر کا اس میں ڈیفرنٹ ایٹریبیوٹس ہیں ٹیچر آئی ڈی ہے ٹیچر نیم ہے آفیس ہے فون ٹیکسٹ ہے ایکسٹینشن ہے فون کی ڈپارٹمنٹ نیم ہے کوالیفکیشن ہے سیلری ہے ای میل ہے اس کے اندر اس نے ڈیفرنٹ ایٹریز کر کے ہمیں دے دی ہیں ہم نے جسٹ اس میں کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس نے جو سٹیٹمنٹس ہمیں کہیں ہیں ہم نے ان کا سلیوشن اس کو بتانا ہے اس کی اس طرح سے ہم نے کیوریز اس کو لکھ کے دینی ہے جیسی کہ وہ ہم سے پہلے پارٹ میں ایکسپیکٹ کر رہا ہے ٹیک ہے اس میں اوپر اس نے منشن بھی کیا ہے کہ کنسیڈر تا فالوینگ ریلیشن اور اس کے لیے آپ نے ایسکیو ایل کی کمانڈز کو لکھنا ہے تو پہلے میں وہ کیا کہہ رہا ہے ہمیں پہلا جو پوائنٹ ہے یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ ریٹریو نیم ایڈ آفیس ڈیٹیلز آف ٹیچرز وید نیم لاس نیم علی یعنی ان تمام ٹیچرز کا نیم لکھیں جن کا کلوزنگ نیم علی ہے لیکن یہاں پہ فرسٹ نیم لاسٹ نیم لایدہ لایدہ ایٹریبیوٹ نہیں ہے سیم ہی کولم ہے اسی کے اندر فرسٹ نیم بھی ہے لاسٹ نیم بھی ہے تو لاسٹ نیم ہم کیسے سیپریٹ کریں گے لائک کے کلاوز کے ساتھ ٹھیک ہے پھر وہ کہہ رہا ہے کاؤنٹ نمبر آف ٹیچر ہو ہو پی ایس ڈی ڈی ڈگری ہم سیمپل اس میں سے کریں گے اور ریکارڈز کو سیلیکٹ کر کے اس کو کاؤنٹ کر رہیں گے پھر ہمیں وہ کہہ رہا ہے کہ جو ریٹریو ریکارڈ آف ٹیچرز ہوس سیلریز آر بریٹر دن فیفٹی تھاؤزن ڈین کوالیفکیشن نیز ناڈ ایکول ٹو پی ایج ڈی تو یہ بھی سیمپل ہے کہ ہم اس میں سیلریز کے اوپر ویر کا کلاوز لگا دیں گے لیسٹ ڈپارٹمنٹ وائز ٹیچرز آہ وید اسینڈنگ آرڈر اس کو آپ نے سوٹ کرنا تو یہ پہلا ہے اس کی میں کیوری لکھنے جا رہا ہوں تو آپ لکھتے ہیں سیلیکٹ اور آپ نے نیم اینڈ آفیس ڈیٹیلز تو آپ نیم کاما اور بلکہ اس کی جو ہے میں یہاں کی بجائے میں ایک نوٹ پیڈ کی فائل اوپن کرتا ہوں یہاں پر ہم اس کی کیوری لکھتی ہیں ٹھیک ہے اور نیم اس کا لاسٹ نیم علی ہوگا جی میں نے تھوڑا سا زوم گر دیا ہے تو سیمپل ہم کیا لکھیں گے سیلیکٹ نیم ٹھیک ہے اور ہمیں اوپر سے اٹریبیوٹ سارے سامنے ہیں ہمارے نیم اور آفیس کی ڈیٹیلز اب یہاں پہ آپ آفیس کو جسٹ آپ خالی آفیس والے کولم کو وہ کہہ رہا ہے یہ میں بھی تھوڑا کنفیوز ہوں کیونکہ آفیس کا فون نمبر بھی آفیس سے ڈیلیٹڈ ہے ٹھیک ہے تو ہم ان دو کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں ایک آفیس اینڈ فون ایکسٹینشن یہ دونوں آفیس کی ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے سیلیکٹ کیا فرام پھر اس کے بعد آپ نے ٹیبل کا نیم لکھنا ہے اس ٹیبل کا نیم اس نے کیا دیا ہوا ہے ٹیچر ویر کیا کنڈیشن لگائیں گے اور ویر اس کے بعد اس نے ہمیں کہا لاسٹ نیم علی تو لاسٹ نیم کے ساتھ جو ہے ہم اس کے اوپر نیم کے اوپر اس کا لگا دیں گے نیم لائک کی اس کے بعد ہم کیوری لگائیں گے اور پھر ڈبل کٹیشن کے اندر آپ شروع میں کچھ بھی آئے اس کا جو لاسٹ نیم ہے کلوزنگ اس کی علی بھی ہونی چاہیے تو آپ ڈبل کٹیشن میں پرسنٹ ایج کا مطلب اسٹارڈ میں کچھ بھی آج ہے اینڈ پہ اس کا علی ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس پہلے پارٹ کی کیوری ہے ٹھیک ہے جو فورسٹ پارٹ ہمارے پاس آگے ہم نے سیکنڈ پارٹ کی دینی ہے کیوری میں اس کو ایسے کہنے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس فورسٹ پارٹ ہے اب ہم نے سیکنڈ پارٹ کی کیوری دینی ہے اس میں کیا کہہ رہے ہیں کاؤنٹ نمبر آف ٹیچر ہو ایس پی ڈی ڈگری تو آپ سمپل لکھیں گے سیلیکٹ سٹیرک لیکن جو بھی آئے گا اس کو کاؤنٹ کریں ٹھیک ہے کاؤنٹ کا اس میں کیورڈ ہم یوز کریں گے کلاوز ہوتا ہے کاؤنٹ کا اور فرام پھر ٹیبل نیم اور ویر اور ویر میں اس نے دو ہمیں کلاوزز دیاں ایک ہمیں اس نے دیا ہے کہ جو سیلری ہے وہ اس کی جو ہے وہ گریٹر دین ہونی چاہی ہے فیفٹی تھاؤزنڈ کے ٹھیک ہے اینڈ سیکنڈ ایک منٹ نمبر پی ایج ڈی ڈگری ساری سو ویر کوالیفیکیشن اس اکول ٹو اور یہ چونکہ سٹرنگ ہے تو آپ یہ کوٹیشن کے اندر سنگل کوٹیشن یا ڈبل کوٹیشن میں آپ لکھیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس سیکنڈ والا بارٹ بن گیا کہ ہم نے اس کے اندر ان ٹیچرز کو سیلیکٹ کیا ہے جن کی کے پی ایج ڈی کی ڈگری ہے نیکسٹ ہم کس کے بات کرتی ہیں نیکسٹ ہمارے پاس سیکنڈ والا بارٹ ٹیچرز کی جو سیلری ہے فیفٹی تھاؤزن سے اوپر ہے اور کوالیفیکیشن جو ہے وہ نوٹ ایکول ٹو پی ایج ڈی ہے میں اسی کوئی کاپی کروں گا یہاں پیسٹ کر دیا یہ ہمارے پاس تھرڈ ریکارڈ ہو گیا لیکن یہاں پر اس نہیں کہا ہے ڈسپلے کرنا ہے کیا کیا ریکارڈ آف ٹیچر اب یہ بھی تھوڑا کریفیوزنگ ہے کیا کیا وہ ٹیچر کا جاننا چاہا رہا ہے تو مطلب ٹیچر کی آئی ڈی بھی ٹیچر سے ریلیٹڈ ہے ٹیچر کا نیم بھی ٹیچر سے ریلیٹڈ ہے ٹیچر کا دپارٹمنٹ اس کی کوالیفیکیشن یہ سارا کا سارا ٹیچر سے ریلیٹڈ ہے لیکن ٹیچر کا پرسنل اگر ہم ریکارڈ کی بات کریں تو ٹی اے نیم اس کا ڈیپارٹمنٹ ٹیک ہے اور بلکہ یہ ساری ہی جو اس کی ہے پرسنل ڈیٹیلز یہ ٹیچر کی ہی ہیں تو آپ سٹیرک بھی لگا سکتے ہیں یہ تھوڑا سا کنویوزنگ ہے تو آپ آپ کے قسمت ہے کہ سٹیرک کے ساتھ اس کو اوکے کنسیڈر کرتا ہے کہ نہیں ادروائز آپ سیلیکٹیو کولمز کے نیم لکھنے لائک نیم کاما ڈیپارٹمنٹ نیم اس کی ایمیل یہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے فرام ٹیچر ویر کوالیفیکیشن ایز نوٹ ایکول آپ پی ایج ڈی آپ نے کر دیا اور اس کے سٹارڈ میں آپ نے لکھا سیلری ایز گریٹر دن فیفٹی تھاؤزن اور بیچ میں یہ اینڈ کا کلاوز آیا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس سیکنڈ والی کیوری بن گئی اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس بنے گی جی فورت والی کیوری فورت کے اندر کہہ رہا ہے ڈیپارٹمنٹ وائز ٹیچر وید ایسینڈنگ آرڈر ٹھیک ہے ٹیچر کے ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ سے ٹیچر جو ہے وہ آپ ایسینڈنگ آرڈر میں اس کو سوٹ کر کے ان کو شو کریں تو اس میں بھی سیم ہے ٹھیک ہے اس کے اندر بس ایک کنڈیشن ایکسٹر ایڈ ہو جائے گی لیکس لیکٹ اسٹیرک فرام ٹیچرز ٹھیک ہے اور اس نے ڈیپارٹمنٹ وائز اس نے کہا ہے کہ آپ نے اس پر سیلیکٹ کرنا تو آوریسلی صرف سوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے آرڈر بائے جو ہے یہ سوٹ کی کنڈیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ جی آرڈر بائے ٹیچر ڈیپارٹمنٹ اور اس کے لیے وہ ڈیپٹی نیم کا یہاں پہ کیورڈ یوز کیا گیا ہے کولم نیم ٹھیک ہے اور اس کو آپ کہہ دیتے ہیں اس سی اسینڈے ٹھیک ہے اب یہ سٹا اسٹریک والی اس کی جگہ پر آپ بھی لکھ سکتے ہیں یا آپ جو ہے ادھر لکھتے ہیں جی نیم کو بھی وہ سیلیکٹ کروا لیں کاما دو چار کولمز کے نیم لکھتے ہیں کہ اس کا ڈیپٹی نیم ٹھیک ہے کوالیفیکیشن یہ سارے ٹیچر سے ریلیٹڈ ہیں سو اس کو یہ مینشن کرنا چاہیے تھا کہ اس کو آل ٹیچر آل ریکارڈ ڈسپلی کرنا ہے یا سیلیکٹیو کولمز نیم بتانے چاہیے تھے ویسے سو یہ تھوڑا سا جو صحیح لگتا ہے آپ نے سبجیکٹ پڑا ہے آپ نے اس کے ہینڈاؤٹس کو سمجھا ہوگا تو آپ بیٹر سمجھتے ہیں کہ ان ہینڈاؤٹس کے اندر کیا لکھا ہوا تھا میں نے ہینڈاؤٹس نہیں پڑے ہوئے آپ کے اس لیے میں اگزیکٹ نہیں بتا سکتا تو میرے پر الائے نہیں کرنا اور بعد میں یہ نہیں کہنا ہے کہ آپ نے یہ کروایا تو ہمارا یہ غلط ہو گیا میں آپ کو آئیڈیا دے رہا ہوں اس اسائنمنٹ کو سال کرنے کا یہ تھا جی ہمارا قویشن نمبر ون اب ہم چلتے ہیں قویشن نمبر ٹو کے اوپر ٹھیک ہے اور اس کے اندر وہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں جی یہاں پر قویشن نمبر ٹو میں اس نے ہمیں دو ٹیبل دی ہیں ٹیچر کا ٹیبل ہے اور ایک کلاس کا ٹیبل ہے اس نے کہا ہے کنسیٹر ڈا فالوینگ ٹو ریلیشنز انڈ رائٹ اسکیویل کمانڈ بیسٹ ڈا فالوینگ ریلیشن تھیٹا جوائن ایکوی جوائن سیمی جوائن لیفٹ آوٹر جوائن جوائنز کے بارے میں آپ تھیوریٹیکل بڑھ چونکہ ہوں گے تھیوریٹیکل کانسیپٹ اس کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اسکیویل کمانڈ ان کی سمیلر ہوتی ہیں تقریبا تو میں یہاں پہ آپ کو جسٹ اسکیویل کمانڈ لکھنا سکھاؤں ان کے لیے سٹل آپ نے اگر ابھی تک میرا یوڈیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے یوڈیوب ڈاٹ کام اوپن کیجئے حسین ساجد اوفیشل اس کا یوزر نیم ہے چینل کو سرچ کیجئے یوٹیوب پر اور سبسکرائب کیجئے سیم یوزر نیم کے ساتھ میرا فیس بک پیج ہے اس کو بھی سرچ کیجئے اور لائک کیجئے سیم یوزر نیم کے ساتھ میرا انسٹرگرام کا کاؤنٹ ہے اس کو بھی فالو کیجئے اور یہاں پر میرا ایک پبلک ووٹس اپ نمبر منشن ہے آپ کا کوئی بھی قویشن ہو یا اس سے ریلیٹڈ آپ فردر کچھ انفرمیشن چاہتے ہیں تو آپ اس نمبر پر مجھے ووٹس اپ کر سکتے ہیں اسائنمنٹ چھوٹی سی ہے یہ سٹیٹمنٹس ہیں میں یہ سیو اپنے پاس نہیں رکھوں گا اس لئے آپ نے وہ بار بار میسج کر کے وہ بچوں والا کام نہیں کرنا کہ یہ بھیج دیں بھیج دیں بھیج دیں ٹھیک ہے چھوٹے سی چار کیوریز ہیں آپ سامنے اس کو بیچ میں پاوز کر کے اور دیکھ کے لکھ سکتے ہیں تھیٹا جو ہیں ساروں کے اندر ٹیبل دو ہیں ایک ٹیچر ہے اور ایک کلاس ہے دونوں میں کامن کولم ڈھونڈتے ہیں ادھر ٹیچر آئی ڈی ہے اس کے اندر بھی ٹیچر آئی ڈی ہے یہ دونوں میں سیم ہیں باقی جو جتنے بھی کولمز ہیں اس کے اندر اپنے کولمز ہیں ہے ایک میں کولمز ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے آپ نے دونوں میں ایک سمم طریق котороеhir بس پر یہ یہاں پر ٹیچر جو ہیں ایک دوسرے تیٹا جو ہے یہ بسکلی ان میں کنڈیشنل بیسٹ ہوتا ہے تو آپ نے اس کے اندر پڑا یہ ہوگا تو سارے جوائن آلماسٹ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ تھیٹا جوائن ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ کوئشن نمبر ون ہے تھیٹا جوائن تو آپ کیا کریں ادھر سلیکٹ سٹیرک فرام ٹیچرز یہاں پر آپ نے جا کے جو ہے آہ ٹیچر ہے اور فرام ٹیچر اس کو آپ انر جوائن اس پہ چاہے لگا دیں انر جوائن کلاس ٹھیک ہے یہ دونوں ٹیبلز کو ہم نے جوائن کر دیا آن ٹیچر ڈاٹ دونوں میں سیملر کیا ہے ٹیچر آئی ڈی از ایکول ٹو کلاس ڈاٹ ٹیچر آئی ڈی یہ دونوں کے اندر سیم ہے تو یہ ہمارے پاس پیرا کوئیشن ہے ٹھیک ہے یہ اس کی اسکل کمانڈ آگی ہے ہمارے پاس پھر آگے دوسرا پارٹ ہے ٹھیک ہے اس میں ہمیں وہ کہہ رہا ہے ایکوی جوائن تو ایکوی جوائن بھی بلکل سیملر ہے اسی طرح سے یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ سیمپل سے یہ لکھتے ہیں فرام ٹیچر اور بیچ میں یہ جوائنز نہیں ہوتے ٹھیک ہے ہم نارملی اس میں کاما بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ادھر آن کی بھی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ آپ آن لکھ بھی نہیں تو یہ آن اسی طرح سے رہے گا دونوں میں جو سیملریٹیز تھیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نیچے آئے اور یہ آپ کا تھرڈ کوئیشن ہے اس میں وہ کہہ رہا ہے سیمی جوائن تو سیمی جوائن کے لیے ہم تھوڑا سا یہاں پر تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو آپ نے لکھا ہے سٹیک سٹیرک ٹرام ٹیچر اور اس کا بھی آپ ایلیاز بنانے ٹی ٹھیک ہے اور ویر یہاں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے ٹی ویر اگزیسٹ ٹھیک ہے یہ اگزیسٹ جو ہے یہ اس کے لیے ہم لگاتے ہیں اور یہاں پر ایک اور یہ بیچ میں بریکٹ آ جاتی ہے یہ میں اور اس کے بعد ہم کیا لکھتے ہیں ٹیچر کو ٹی کہہ دیا اور پھر آپ نے اس کے بعد ایک اور دوسرے کے لیے آپ نے لگانا ہے سلیکٹ سٹیرک فرام کلاس سی یہاں پر آپ نے ویر کی کنڈیشن دینی ہے کہ جو ٹی ہے ہے یعنی ٹی مینز ٹیچر کا ٹیبل اس کے اندر سے جو ٹیچر آئی ڈی ہے وہ ایک والی سی ڈاٹ ٹیچر آئی ڈی ہے ٹھیک ہے یہ اس کی کنڈیشن ہے ٹھیک ہے اس کے انڈ پر یہ آپ سیمی کولنڈ بھی لگا سکتے ہیں یہ تھرڈ بارٹ ہے ہمارا سیمی جوائن کا ٹھیک ہے پھر ہم ادھر آ کے بات کرتی ہیں چوتھے نمبر پہ ٹھیک ہے چوتھے والی ہماری کیوری کیا کہتی ہے چوتھے میں وہ کہہ رہا ہے لیفٹ آؤٹر جوائن تو آپ سیمپل سلیکس ٹیرک فرام ٹیچر اس کے بعد ٹھیک ہے دیں اور یہاں پہ آپ نے وہ لکھ دینا ہے کہ جی لیفٹ آؤٹر جوائن ٹھیک ہے اور آن آپ نے لکھنا ہے کلاس ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کا الیس بنانا ہے سی ٹھیک ہے یہ یہاں کی بجائے ادھر ہی آئے گا اور آن اس کے بعد ٹیچر نہیں اس کا ہم نے الیس بنا دیا ہے ٹی کے نام سے اور ٹی ڈاٹ ٹیچر آئی ڈی ٹھیک ہے تو یہ ہمارا بن گئے لیفٹ آؤٹر جوائن آئی ہوپ آپ کو بڑے اچھے سے سمجھ ہوگا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں ملکہ